انڈیا جائے گی ہندو لڑکے سے شادی کر کے انڈیا شفٹ ہو جائے گی خوش رہیں گے ماں پہ سناتن دھرم وغیتنا پناہ لیں گے اچھے خاصے زندگی گزاریں دوستو پاکستان کو اگر ہندووں کے لیے نرک کہا جائے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا سال 1947 میں دیش کے بٹوارے میں ہندوستان اور پاکستان دو الگ دیش بنے تھے لیکن پاکستان سے جتنے ہندو نہیں آ پائے آج ان کی پیڑھیوں کو یادنائے سہنی پڑ رہی ہیں مگر دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں اب ہندو دھرم کا بول بالا ہو رہا ہے جی ہاں دوستو ہندو مائے ہو گیا ہے پورا پاکستان جسے دیکھ کر ہر مسلم مولانا کے سینے پر سانپ لوٹ رہا ہے دوستو آج پاکستان کے یوہ مسلم اپنے پوروجوں کو پہچان گئے ہیں وہ اپنے اتیاز سے واقف ہو گئے ہیں آج ہر یوہ مسلمان پھر چاہے وہ پاکستان کا ہو یا پھر ہندوستان کا اپنی جڑوں کو پہچان گیا ہے کیسے مگلوں نے ہمارے پوروجوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا تھا یہی وجہ ہے دوستو کہ آج پاکستان جیسے کٹر دیش میں بھی اسلام کو چھڑ کر لوگ ہندو دھرم اپنا رہے ہیں کیا ہے پوری خبر جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو پوری آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دوستو پاکستان میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے مندروں کو توڑنے اور ہندوؤں کے گھروں پر حملے کرنے کی خبریں آئے دن اخباروں کی سرکیاں بنتے ہی ہیں پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو سماج سے الگ کیا جاتا ہے ان کے گھر کی بہن بیٹیوں کو جبرن اٹھا لیا جاتا ہے اور ان سے شادی کر کے انہیں مسلمان بنایا جاتا ہے اتنا ہی نہیں دوستو پاکستان میں ہندوؤں کو نوکر بنا کر رکھا جاتا ہے اور ان پر بہت اتیاچار کیے جاتے ہیں دوستوں پاکستان کے ہندو اپنے اوپر ہونے والی یادناؤں کو کبھی نہیں بھول پاتے ہیں کئی ہندو پریوار پاکستان سے پریشان ہو کر ہندوستان آ گئے جن کے چہرے پر کبھی خوف اور آنسو تھے آج وہے کھل کھلا کر ہنس رہی ہیں اور بے خوف ہندوستان میں رہ رہی ہیں آپ بھی سنیں اس بچے کی آب بیتی دیکھا دوستوں اپنے ماسوم سے چہرے اپنے دل میں کتنا درد چھپائے بیٹھے ہیں دوستوں یہ تو محض ایک کہانی ہے پاکستان میں ہندووں پر ظلم کی ایسی ناجانے کتنی کہانی ہیں کچھ کہانیاں سنی گئیں اور کچھ کہانیوں کو ہمیشہ کے لیے چپ ہی کرا دیا گیا مگر دوستوں وہ کہتے ہیں نا سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے پاکستان میں ہندووں کی یہ دشا کوئی نئی نہیں ہے کیونکہ جب دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا تب بھی مگلوں کے راج میں ہندووں پر ہی ظلم ہوا کرتے تھے ہندووں کو جبرن اسلام قبول کرنے کے لیے ڈرائیا دھمکایا جاتا تھا جو ڈر جاتا تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا جن کے ونشج آج خود ہندووں کے خلاف ہو گئے ہیں جنہوں نے جان سے زیادہ دھرم کو اہمیت دی انہوں نے مگلوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی اپنے ہندو دھرم کو چھڑ کر اسلام کو قبول کیا بھلے ہی انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی پاکستان میں ہندووں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو مگلوں نے ہندو دھرم کو دبانے اور ختم کرنے کی بہت کوششیں کی مگر ہندو دھرم کو نہ تو کوئی ختم کر پایا تھا اور نہ ہی کر پائے گا کیونکہ ہندو دھرم ایک سناتن دھرم ہے اور اس کا نہ کوئی آدھی ہے اور نہ ہی انتھ ہے ہندو دھرم اس دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے اور ہندو دھرم لوگوں کو جیون کے سرل طریقے سکھاتا ہے دوستو آج جس نے بھی ہندو دھرم اپنایا ہے وہ ستی اور دھرم کے راستے پر چل کر اپنے جیون کو سکھی بنا دیتا ہے کیونکہ ہندو دھرم میں کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جاتی ہے جسے بھی ہندو دھرم نے شرن دی ہے وہ دنیا کے دکھوں سے پار پا لیتا ہے مگر ہندووں کے اوپر کئی ظلم ہوئے جن سے اتحاس کے پننے آج بھی بھرے پڑے ہیں اتحاس میں ہندو راجاؤں کو یدھ میں دھوکے سے مارا گیا اور ان کا راجپاٹ چھنا گیا مغلوں نے نہ صرف راجپاٹ پر اپنا قبضہ کیا بلکہ ہندو راجاؤں کی بہن بیٹیوں کو بھی یدھ میں حاصل کر کے ان کے ساتھ ظلم کیے مسلم شاسکوں نے کئی رانیوں کو اپنی حوص کا شکار بنانا چاہا لیکن ہندو شیرنیوں نے خود کی آہوتی دینا سویکار کیا مگر کسی مسلم شاشک کی منمانی نہیں چلنے دی پاکستان میں ہندووں کی حالت بہت خراب ہے ہندووں کے گھروں پر کبھی بھی حملہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے گھروں میں انہی کی عورتوں کو بندی بنا کر انہیں لوٹا جاتا ہے آپ بھی سنیں اس ہندو محلہ کی آپ بھی تھی دوستو پاکستان میں آج جو حالات ہندووں کے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں لیکن اب ایک ایسی خبر بھی آ رہی ہے جسے سن کر ہر ہندو کا سر غرب سے اٹھ جائے گا جی ہاں دوستو ہندو دھرم کو بھلے ہی کتنا بھی دبانے اور ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہوں لیکن باوجود اس کے ہندو دھرم کو کوئی نشٹ نہیں کر پایا آج عالم یہ ہے کہ کئی مسلم دیشوں میں ہندو دھرم کا پرچم لہرہ رہا ہے جی ہاں دوستو پاکستان جیسے دیشوں میں بھی مسلم یوہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا رہے ہیں جی ہاں دوستو پاکستان کے یوہ ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں دوستو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آج ہندو دھرم کا پرچم لہرہ رہا ہے دوستو آج عرب میں الگ الگ جگہوں پر ہندو مندر بنایا جا رہے ہیں دنیا کے کونے کونے میں لوگ جائے شری رام کا نام لیتے نہیں تھک رہے ہیں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے دھرموں کے لوگ بھی بھگوان شری رام کا نام لے رہے ہیں دوستو ہندو دھرم کا ہر طرف بولبالا ہو رہا ہے اور اس کا کارن بھی صاف ہے وہ ہے ہندو دھرم کا ستھے اور اہنسا کے راستے پر چلنا دوستو ہندو دھرم میں ماناو وکاس پر دھیان دیا جاتا ہے اور کسی پر جبرن اپنی مانسکتہ نہیں تھوپی جاتی ہے اب آپ سیما حیدر کو ہی لے لیجئے جو آج پوری طرح سے اپنے دیش اپنے دھرم کو بھول چکی ہیں اور ہندو ہو چکی ہیں سیما حیدر اپنے پیار سچن کی خاطر اپنے بچوں کے ساتھ پتی اور دیش کو چھوڑ کر بھارت آئیں اور اسلام دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا دوستو یہ ہے ہندو دھرم کی طاقت ہر کوئی اپنے آپ ہندو دھرم کی طرف کھنچا چلا آتا ہے دوستو تبت جو بھارت کا پڑوسی دیش ہے وہاں بودھزم دھرم کو مانا جاتا ہے لیکن یہاں ہندو دھرم کو بھی اپنے کلچر کا حصہ مانا جاتا ہے تبت کے سینٹرل ایڈمنیسٹریشن کا دیکھئے ہندو دھرم کو لے کر کیا کہنا ہے دوستو ہندو دھرم میں جو عزت اور سممان عورتوں کو دیا جاتا ہے وہ کسی اور دھرم میں نہیں دیا جاتا ہے ہندو دھرم میں عورتوں کو ماں لکشمی، ماں تاسیتا، ماں درگا اور ماں کالی کے روپ میں پوجا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ادھکتر مسلم مہلائیں ہندو دھرم کو مانتی ہیں اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں دوستو کئی مسلم لڑکیاں گیتا کا پارٹ کرتی ہیں اور گیتا کے گیان کو ہی جیون میں اتارتی ہیں دوستو شائن علی جو پاکستان میں ایک مسلم پریوار میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے شائن علی پاکستان کے جانے مانے یوٹیوبر ہیں شائن علی کا کہنا ہے کہ ان کے پورواج ہندو ہی تھے جنہیں مغلوں نے جبرن ہندو سے مسلمان بنایا دوستو شائن علی کی طرح پاکستان میں ایسے کئی مسلمان ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا چکے ہیں آپ بھی سنیں ہندو دھرم اپنانے پر کیا کہنا ہے شائن علی کا دوستو پوری دنیا میں ایک طرف جہاں یدھ اور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف ایک صرف ہندو دھرم ہی ہے جو شانتی کا پارٹ پڑھاتا ہے اور ہندو دھرم کی یہی وششتہ اسے دوسروں سے الگ بناتی ہے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں ہندو دھرم کے ستھاپے تھونے اور دوسرے دھرم کے لوگوں کا ہندو دھرم کو اپنانے کا کارن بھی یہی ہے ہندو دھرم جیون کو شانتی سے جینے اور مار کاٹ سے بچنے کی سیخ دیتا ہے کیونکہ دنیا کو ایسے ہی جیتا جا سکتا ہے دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ امریکہ جیسے بڑے دیشوں میں بھی ہندو دھرم کا بول بالا ہے جی ہاں دوستو ابھی حال فلال میں ہی امریکہ نیو جرسی میں بھارت کے باہر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہندو مندر بنایا گیا ہے جی ہاں دوستو ہندو دھرم کو ماننے والوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اس کا شرے اس کون کو بھی دیا جاتا ہے دنیا میں اس کون ایک کرانتی کی طرح پھیل چکا ہے اور آج دنیا کے کونے کونے میں ہرے کرشن ہرے رام کا جاپ سنائی دی رہا ہے دوستو ہندو دھرم کے بڑھتے ورچسپ کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں